مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 8 شوال 1444 حجری بمطابق 28 اپریل 2023 خطیب فضیلت الشیخ احمد طالب حمی ترجمہ باواد عطاء اللہ من عبد المجید یقینا تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے عامال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تعالی تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے صرف راز ہوگا حمد و صلات کے بعد یقیناً سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی چیزیں بدٹ ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے مومنوں اللہ رب علیہ وسلم اپنی کتاب میں فرماتا ہے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اور وہ غنی ہے مومنوں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے لیے اپنی صفات کے ذریعے تجلی فرمائی ہے اور جب اللہ رب العصد حیبت و عظمت اور جلال کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں نفوس میں ان کے ساری اور آوازوں میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے غرور اور تقبر یوں زائل ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک زائل ہو جاتا ہے اللہ رب العصد فرماتے ہیں کہ آسمان و سمینوں کو پیدا کرنا تمہیں پیدا کرنے اسے کہیں بڑا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں دیانتے اور جب اللہ رب العصد اپنے کامل و اکمل نام و اور خوبصورت صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور افعال کا جمال ذات کے کمال پر دلالت کرتا ہے تو قوت محبت سے بندے کا دل اسی قدر بھر جاتا ہے جس قدر اسے صفات جمال و کمال کی معرفت ہوتی ہے پھر بندے کے دل میں محبت الہی کے سوا کچھ نہیں رہتا اور اس کی یہ محبت تقلب اسے بلکل پاک بلکل طبی اور فطری محبت ہوتی ہے ارشاد واری تعالی ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جب اللہ سبحانہ وتعالی رحمت و احسان اور لطف و کرم پر مشتمل صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو بندے کی امیدیں مضبوط ہو جاتی ہیں اس کی امنگیں بڑھ جاتی ہیں اس کی عارضوں میں قوی ہو جاتی ہیں اپنے پروردگار کی جانب چلتا ہے امید کا حدی خوا راستے میں اس کی سواری کو چلاتا ہے اور جب امیدیں قوی اور مضبوط ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے کام کو مزید لگن اور محنت کے ساتھ کرتا ہے اور جب اللہ سبحانہ وتعالی عادل انصاف انتقام غید و غدب اور عذاب و عقاب والی صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو نفس امارہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے شہوت پرستی غید و غدب لہوہ لعب اور حرام کردہ کاموں میں رقبت و حرص جاشی اس کی خسلتیں دم توڑ جاتی ہیں یا کم از کم کمزور پڑ جاتی ہیں اس کی فدرتی برنگیختی اور تیزی تھم جاتی ہیں پھر خوف و خشیت اور حیبت الہی کا کچھ حصہ اس کے نصیب میں آتا ہے اور جب اللہ سبحانہ وتعالی عمر و نحی اہد و بیمان وسیعت بیست انبیاء و رسول نزول کتب اور شریعتوں کے مقرر کرنے سے متعلقہ صفات کے ساتھ تڑلی رہتا ہے تو نفس میں قبول کرنے کی قوت انگڑائی لیتی ہے عمر الہی کو نافذ کرنے ان کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرنے ان کے سر یہ ایک دوسرے بواز و نصیحت کرنے اور انہیں یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نیز خبروں کوئی تصدیق کرنے حکم و قماننے اور منع کردہ کاموں سے اجتناک کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سننے دیکھنے اور علم جیسی صفات کا تذکرہ پیدا ہوتا ہے تو بندے کی قوت حیابدار ہوتی ہے پھر اپنے رب سے شرمانے لگتا ہے کہ کہیں وہ اسے ناپسندیدہ کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ نہ لے یا اسے ناپسندیدہ بات نہ سن لے یا اپنے باطن میں کوئی ایسی بات نہ چپا لے جو اسے نراز کر دے چنانچہ اس کی حرکات و کنات باتیں اور شعور و وجدان سب شریعت کے عین مطابق ہو جاتے ہیں بے سروپا نہیں ہوتے اور نہ ہی خواہش نفس اور طبیعت و تینیت کے زیر فرما رہتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کے کافی وافی ہونے بندوں کی مسلحتوں کو پورا کرنے ان کے رزق کا انتظام کرنے ان سے مسئبتوں کو دور کرنے اپنے اولیاء کی نصرت و تعیید کرنے اور ان کے ساتھ معیت خاصا جیسی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو بندے کا اللہ پر توقل مضبوط ہو جاتا ہے معاملات اسی کا سپرد کر کے اس پر راضی رہنے میں اسے تقویت ملتی ہے نیس اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا و مشیعت سے جو کچھ بندے پر گزرتا ہے اس پر رضا مند رہنے میں بھی مدد ملتی ہے اور توقل کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ ہی میرے لئے کافی ہے وہ جو بھی میرے لئے انتخاب کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے چنانچہ وہ اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے اس کے کیے ہوئے پر راضی رہتا ہے اور اس کے انتخاب پر رضا مند رہتا ہے عرصاد و علی تعالی ہے جو اللہ تعالی پر توقل کرتا ہے اللہ ہی اسے کافی ہو جاتا ہے اور جب اللہ سبحانہ وتعالی عصت و عظمت اور کبریائی رسی صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو اس کی عظمت کے ساتھ نفس مطمئنہ یعنی اتمنان والا نفس متوازے ہو جاتا ہے اس کی عصت کے سامنے آجز و انکسار ہو جاتا ہے اس کی کبریائی کے سامنے جھک جاتا ہے دل اور آزائے جسم خشو و خضو اختیار کر لیتے ہیں چنانچہ انسان پر مزید یقینت تاری ہو جاتی ہے اس کے دل زبان آزائے جسم اور صیرت و کردار میں وقار نظر آنے لگتا ہے اس کا تیش غضب و غیض کی حدت اور اس کے قوت جاتی رہتی ہے جب بندہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے اس کی علوہیت پر مبنی بالخصوص محبت والی صفات اس کی ملاقات کا شوق اس کے ساتھ مانوسیت اور خوشی اسی کے کاموں میں شاد مانی اس کے تقرب کے حصول میں مقابلہ بازی اس کی اطاعت کے ذریعے اس کی محبت کو طلب کرنا مسلسل اس کے ساتھ ناتا جوڑے رکھنا اور مخلوق سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرح متوجہ ہونا ازہد ضروری ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر وہی ذات انسان کی مطلوب و مقصود بن جائے اسی طرح اس کی ربوبیت پر مبری صفات کو زہرشی رکھنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے اس پر توقل کرنا اسی کے در کا محتاج رہنا اسی سے مدد مانگنا اسی کے لئے خوشو و خضو اور آجزی اور ان کے ساتھ اختیار کرنا بھی ازہد ضروری ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اگر ہم اس قرآن کو پتھروں پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے وہ بھی اللہ کے در سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بایت برکت بنائے مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے جو میں نے کہا آپ نے سماعت کیا میں بلند اور عظمت وارے اللہ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں اور تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام طریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں بہت زیادہ تعریفات جس طرح کہ وہ مالک پسند کرتا ہے اور درود و سلام نازل ہوں کائنات کے مخلوق کے سب سے بہترین ہستی اور ذات اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ پیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کے بندوں جس شخص کو اپنے پروردگار کی مکمل معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی علوہیت ربوبیت کی دلیل ہے اور اس کی ربوبیت علوہیت کی دلیل ہے اس کی ملکیت اور بادشاہت اسی کے قابل حمد و سنا ہونے کا باعث ہے اس کا افوہ در گزر اس کی طاقت و قوت کا گواہ ہے اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اس کی طرف سے آنے والی بلاو مسئیبت میں اس کی نعمت مزمر ہوتی ہے اس کے روکنے میں عطا و بخشش پنہا ہوتی ہے اس کی قیومیت اور ہم آگیر بادشاہت اس کے لطف و کرم اور احسان و رحمت کا مو بولتا ثبوت ہے اس کا انتقام عادلانہ ہے اس کی مغفرت اور معافیز اور سطر پوشی اس کے جود و کرم کی نشانی ہے اس کے عوامر و نواحی حکمت و نعمت سے لبریز ہیں اس کی رضا مندی اور ناراضی اس کے غالب ہونے کی علامت ہے محلت اور ڈھیل دینے میں اس کی بردباری جھلکتی ہے اس کی عنایت و توجہ میں اس کا لطف و کرم بولتا ہے اور اس کی بے روخی اور بے توجہی میں اس کی بے نیازی ہے وہ شخص یہ گواہی بھی دیتا ہے پیغمبروں کو مبوت کرتا ہے کتابیں نازل کرتا ہے جو راضی بھی ہوتا ہے ناراض بھی ثواب بھی دیتا ہے اور سزا بھی عطا بھی کرتا ہے اور روکتا بھی عزتیں دیتا ہے اور زلتیں بھی بلندیاں عطا کرتا ہے اور پستیاں بھی سات آسمانوں کے اوپر سے دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ظاہر و پشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ہر کامل صفت کے ساتھ متصف ہے اور ہر عیب سے پاک ہے ذرہ یا ذرے سے بھی کوئی چھوٹی سی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی اس کے علم کے بغیر کوئی پتہ نہیں گرتا اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور اس کے بندوں کا اس کے صفح کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے اے ایمان والا یقین اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے فریشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو اے اللہ بہت زیادہ درود و سلام اور برتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک اور مشرکوں کو رسوہ فرما اور ہمارے اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہارہ اور خوشحالی کا گہارہ بنا دے اے اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما ہمارے حکمرانوں اور مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ داروں کو اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے حکمران کو اپنی ہدایت کی توفیق دے اور ان کی خصوصی تعاید و نصرت فرما انہیں نیک سالے خیر خواہ وزیر عطا فرما جو خیر و بلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرے اور معاملت کرے اے اللہ ان کے ولی آہد اور ان کے مشیرکاروں معاملین کو بھی خیر و بلائی کی توفیق دے فرما اے تمام جہانوں کے پالنہار اسی طرح تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے معاملات میں اصراف و زیادتیاں کی ہیں وہ بھی معاف فرما کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے پشیدہ اعلانیہ کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما اور جو کچھ تو ہمارے متعلق جنتا ہے سب معاف فرما تو ہی آگے کرنے والا تو ہی پیچھے کرنے والا اور تو ہر چیز پر قادر ہے تیرے علاوہ کوئی معبود برہت نہیں تو پاک ہے یقینا ہم ہی ظالم ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلای عطا فرما اور ہمیں آگے عذاب سے بچا اے ہمارے پروردگار ہم سے معاخدہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائے یا خطا کریں اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بھوج نہ ڈال جیسے تُو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے پروردگار اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں اور ہم سے در گزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے سو قافر لوگ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کو ماللہ تعاون دینا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں نشہشتہ حرکتوں اور ظلم و زیادی سے رکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تم نصیحت حاصل کرو بے شک عظمت والے اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا